اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین صلات و سلام علی محمد و علیہ وسلم انشاءاللہ آج سورہ توبہ کے نوے رکو کا مطالعہ کریں گے اس پچھلے رکو کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ کچھ منافق اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اپنی حرکتوں پہ شرمیندہ ہونے کی بجائے ترہ ترہ کی تعویلیں اور بہانے پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے لیکن نہ تو انہوں نے ایمان کے عملی تقاضے نبھائے اور نہ ہی انہوں نے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی ان کے پیشے نظر ہمیشہ ان کا ذاتی مفاد ہی رہا ہے حال یہ بات بہت واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے کہ یہ اگر کسی جرم کا ارتکاب کریں گے تو انہیں اس کی قرار واقعی سزا دی جائے گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہومہ تا فرمائیں آئیے متعلق قرآن کا آگاز کرتے ہیں سورہ توبہ رکو نمبر نو جو کہ آیات 68 سے 72 پہ مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقاتو بازہم ممباز منافق مرد اور منافق خواتین ایک دوسرے سے ہیں یامرون بالمنکارے وینحونا ان المعروفے ویقبزونا آئید یاخم وہ عمر دیتے ہیں منکرات کا منع کرتے ہیں معروف سے اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ نسلہ فناسیہم یہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے انہیں بلہا دیا ان المنافقینہ ہم الفاسقون بے شک منافقین ہی فاسق ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی جیسے ہیں یہ لوگ علم رکھنے کے باوجود برائی پہ آمادہ رہتے ہیں دوسروں کو بدی کا مرد دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا انہیں سخت ناغوار ان کی حرکات اس بات کا ثبوت ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلکل پسے پس ڈال دیا ہے یعنی کہ بلہا دیا ہے ان کا یہ طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انہیں رب کریم حضور پیش ہو کے اپنے تمام عمال کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور ہر طرح کی اتیار سے پاک ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی بلہا دیتے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر چودہ میں ارشاد ہے پس چکھو مزہ اس لیے کہ تم نے بلہے رکھا اس روز کی ملاقات کو ہم نے بلہا دیا ہے تمہیں تو چکھو مزہ عذاب دیر پاک بس باب اس کے جو عمال تم کرتے رہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نارا جہنم حالدین فیہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا منافق مردوں اور منافق ہواتین اور کفار سے جہنم کی آگ کا پڑے رہنے والے ہیں اسی میں اسی کے سپرد ہے ان کا حصہ اور ان پہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اور ان کے لیے عذاب مقیم ہے ایسی چالے چلنے والے منافق اور کافر مرد و خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی وعد ہے جس میں ایک عرصہ غیر موجن تک پڑے رہیں گے اور اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتیں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں فٹکار دیا ہے اب یہ اس کی رحمت سے دور ہیں یہ جہنم کے ہی لائق ہیں تاکہ اس میں رہ کے اپنے کیے کی قرار واقعی سزا پڑے سنال مائدہ آیت نمبر چھتیس اور آیت نمبر سنتیس میں ارشاد ہے بشک جو کفر کر رہے ہیں اگرچہ ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ایسا اور اسی کی مثل اس کے ساتھ بھی تاکہ بطور فدیہ دے دیں اسے یوم القیامہ کے عذاب کے بدلے نہیں قبول ہوگا ان سے اور ان کے لئے ایک عذاب علام ناک ہے وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں آگ سے اور نہیں وہ نکلنے والے اسے اور ان کے لئے عذاب مقیم ہے ماند ان کے جو تم سے پہلے تھے اشد تم سے قوت اور کسرت اموال اور اولاد میں انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا سو تم فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حصے کا جیسے فائدہ اٹھایا تم سے پہلون اور تم بھی پڑے ہو فضول بحثوں میں جیسے وہ پڑے رہے فضول بحثوں میں بخلا کے حیثہ بلحاظ قانون دیر لیجیٹیمیٹ پورش خصم لاحاصل بحث یا کام میں مشہور رہنا منہمک ہو جانا جو انڈلج اے منافقو اور کافرو تم بالکل ان لوگوں کی ماند ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ تم سے کہیں زیادہ زور آور مال و دولت اور اولاد کی قصرت رکھتے تھے انہوں نے اپنے نصیب کے مطابق اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا اور انہی کی طرح تم بھی اپنے نصیب کے مطابق بہرامند ہو رہے جس طرح وہ لاحاصل بحثوں میں پڑے رہے اسی طرح تم بھی بے حدہ باتوں میں مشہور رہتے ہو آئیت جاری ہے اولائکا حبطت آمالوں فی الدنیا والآخرہ یہیں ہیں اکارت گئے جن کے آمال دنیا اور آخرت میں وَاولائکا هُم الخاسرون اور یہیں ہیں خسارے میں رہنے والے تم سے پہلے منافقوں اور کفروں کے آمال دنیا اور آخرت میں غارت ہوگئے چونکہ تمہاری حرکتیں بھی بلکل انہی کی طرح اس لیے تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہو جیسے وہ خسارے میں پڑے اسی طرح تم بھی خسارے میں پڑ رہے ہو سورہ زمر آیت نمبر پینسٹھ میں شرک کے حوالے سے ارشاد ہے تحقیق وہی کی گی تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے ہوئے اگر تم نے شرک کیا تو ضرور کر جائیں گے تمہارے آمان اور تم ضرور ہو جاؤ گئے خسارہ پانے والوں میں کیا نہیں آ چکی ان کے پاس باتیں جو ان سے پہلے تھے قوم نوح وآدم وسمودہ وقوم ابراہیم وصحاب مدیان والمتافقات قوم نوح آد اور سمود اور قوم ابراہیم وصحاب مدیان اور اُلٹ دی گئی بستیوں والے آتاتھ ہم رسول بل بیانات ان کے پاس آئے ان کے رسول دلائل روشن کے ساتھ فما کان اللہ لی جز مہ پس نہیں ہے اللہ تعالی کہ ظلم کرتا ان پہ لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے مطافقات الٹائی گئی اوورٹرنڈ آتاتھ آئے ان کے پاس کیم ٹو دیم کین منافقوں اور کافروں کو اپنے سے پہلے والے لوگوں جیسے قوم نوح قوم آد قوم سمود قوم ابراہیم اصحاب مدیان اور اہل مطافقات کی سرگردش معلوم نہیں ہے ان سب کے پاس ان کے رسول صاف اور واضح احکامات لے کیا ہے لیکن انہوں نے ایک نہ مانے اب ظلم سے مراد خلاف فطرت کام کرنا ہے اس لحاظ سے کفر کرنا در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرنا اور قانون ربی کے مطابق جو کوئی ظلم کرتا ہے اس کا کیا اسی پہ آ پڑتا ہے سورہ کاف آیت نمبر 69 مرشاد اور یہ بستیاں ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے کر دیا ان کے لئے ہلاکت کا ایک وعدہ مقرد ایک دوسرے کے دوست امر دیتے ہیں معروف کا منع کرتے ہیں منقرات سے قائم رکھتے ہیں صلاة اور اپناتے ہیں زکاة کا طریقہ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اولائے کا سیر ہمہم اللہ یہیں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے منافقین مشرقین اور کافروں کے برعکس مومن مرد اور مومن خواتین ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں اور ان کی کچھ خصوصیات جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے نمبر ایک یہ بلہائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نمبر دو اپنی زندگیوں میں نظام صلاة اور زکاة قائم کرتے ہیں نمبر تین ہر حال میں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کرسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی فرمان برداری کرتے ہیں اس طرح یہ لوگ بجا طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن گئے ہیں وعد اللہ المومنین والمومنات جنات وعدہ اللہ تعالیٰ کا مومنین اور مومنات سے باغات کا تاجری میں تحتران حارو خالدین فیہا ومساکنا طیبات فی جنات عدن جاری ہے جن کے نیچے نہریں رہا کریں انہی میں اور طیب مساکن باغات عدن میں اور اجوانوں میں اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب سے بڑھ کے ذالک حول فوض العظیم یہ ایک بہت بڑی کامشاپی ہے عدن کوئی چیز یا کوئی ایسی کیفیت جو لمبے عرصے تک قائم رہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں جم کے ٹھہرا جا سکے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے صدہ بہار ریمین ابائٹ لانگلست قرآن کریم میں یہ لفظ گیارہ بارہ ہے اور ہر دفعہ یہ لفظ جنات یعنی باغات کے ساتھ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن خواتین سے ان باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں جاری اور یہ ایسے پاکیزہ گروہ میں رہتے رہیں گے جو صدہ بہار باغات میں اور ان کو ملنے والی نعم تمہیں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے اور یہ سب سے بڑی کام جابی ہے ایک مفتر سا خلاصہ اس رکوع کا جو مرد و ظن منافقت کرتے ہیں اچھے کاموں سے روکتے اور برے کاموں کا عمر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بلہا دیتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ کی رحم سے توری اور جہنم کی آگ میں پڑے رہنا ہے تانی خواہ ہے کہ زمین پہ بڑی بڑی زوردست قومیں گزری ہیں لیکن تو ان پہ عذاب نازل ہوا اگر ہمارے امار ہم سے پہلے والے لوگوں جیسے ہوئے تو ہمارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا نمر مرد و ظن ایک دوسرے کے مددکار ہیں وہ تو بلہائی کا مر دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں نظام سلاة اور زکاة قائم کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جنت ادن کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھ نے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے صدق اللہ علیہ وآل صلی اللہ تعالیٰ حلی حبیبہ محمد وآلہ وسلم